ہاؤس آف لارڈز برطانیہ کے تاہیات رکن لارڈ نظیر احمد نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ عید الفطر امن بھائی چارے اور خوشیاں بانٹنے کا عظیم اسلامی تہوار ہے مسلمان اپنا اسلامی تشخص اجاگر کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں لارڈ نظیر احمد نے عید کے موقع پر تارکین وطن رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاہیات رکن برطانوی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لارڈ نظیر احمد نے عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغام میں امت مسلمہ کے لیے خیر سنگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کے پرمصررت موقع پر قوم کو استقام پاکستان کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے اسلام نے عید کی خوشی دے کر پوری دنیا میں امن بھائی چارے کا پیغام دیا ہے لارڈ نظیر احمد نے کہا کہ مسلمان اپنا اسلامی تشخص اجاگر کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں عید کے موقع پر لارڈ نظیر احمد سے تارکین وطن رہنماؤں دل پذیر چودری بریسٹر عابد حسین مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر زبیر گل نے ملاقاتیں کی اس موقع پر لارڈ نظیر احمد نے کہا کہ کشمیریوں کی حقیقی عید آزادی ملنے پر ہوگی بھارت اپنی روایتی ہٹ درمی کو چھوڑ کر کشمیر کو آزادی دے لارڈ نظیر احمد نے کہا کہ مسلمان عید کی خوشیوں میں برما کے مظلوم مسلمانوں کو کسی صورت نہ فراموش کریں لارڈ نظیر احمد نے جیک نیوز کی عید نشریات کی بھی تعریف کی ہے